اچھا یہ بات ہم نے بھی شروع میں پک کی تھی پتہ نہیں آپ نے شروع میں مارے ریویوز دیکھے یا نہیں دیکھے یہ جو سپیشلی وہ پارٹ تھا جب کشپ کو خواب آتا ہے اس کی جس حساب سے ایکزیکیوشن ہوئی تھی جس طرح سے آپ نے شوٹ بھی کیا ہوا تھا لائٹنگ کا فرق تھا پیچھے وہ میوزک چڑھا ہوا تھا تو جب یہ لکھا گیا تھا کیا یہ سکرپٹ کا حصہ تھا اسی طرح سے کہ جو اس کو خواب آتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے آئیں گے یا اس میں آپ کی انپوٹ شامل تھی فائنلی جب آپ نے ایکزیکیوٹ کیا نہیں جب رائٹر لکھتے ہیں یہ تو اس وقت تو یہ لکھنے کے پروسس میں ہوتا ہے پھر ہمارے پاس کیا لوازمات ہوں گے کیا چیزیں ہوں گی وہ ظاہر ان کو نہیں بتا ہوتا پھر ہم اپنے حساب سے اس کو پھر ایکزیکیوٹ کرتے ہیں شوٹ کرتے ہیں اس میں بھی ایکزیک یہ ہوا تھا کہ کچھ چیزیں مطلب جیسے رائٹر نے پلین کریش کا لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ بیگ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو میں نے بیگ کو آگ لگا دی بیگ میں آگ ہی لگ رہی ہے کہ پلین کریش اس طرح سے بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈ کی تھی اور کوشش یہی تھی کہ خواب اور حقیقت ڈیفرنٹ لگیں دونوں ایک جیسے نہ لگے گا وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں جیسے شروع شروع میں خواب جو اس کو پہلے دن سے نظر آرہا تھا کہ وہ دلن بنی ہوئی ہے لیکن زویا اس کی جگہ نہیں لیتی ہے یا چادر ہٹتی ہے تو زویا آ جاتی ہے اس کے پیچھے جو تھوٹ ہے وہ میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ لکھا ہوا تھا یا یہ آپ لوگوں نے بعد میں کچھ چیزیں لکھی بھی تھی اور کچھ چیزیں ہم نے اسٹرپ کے ساتھ سے امپروائز کی ہے خواب امپروائز کی ہے کہ یہ کیس طرح جیسے ایک وہ سیڈی پہ بیٹھی ہوتی ہے خواب اس کو سونا نہیں ہوتا کہ سونگی تو نیند آئی گی اس کو تو وہ پھر اٹھتی ہے موند ہوتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھ پر کٹ لگانی کوشش کرتی ہے پھر وہ کرتے کرتے سیڈیوں پہ آکے بیٹھتی ہے اور وہ اس کو نیند جھٹکا لگتا ہے تو خواب میں چلی جاتی ہے کہ وہ سب پیسوں لوٹ رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں تو پھر وہ ہم نے پلان کیا کہ وہ آہستہ آہستہ سب غائب ہو گیا ہے خالی ہے پھر پورے گھر میں ڈھونٹے ڈھونٹے انہی سیڈی پہ آکے بیٹھی ہے خواب میں وہیں سر رکھا ہے تو اس کے آنکھ کھلئے تو نورمل بیٹھی ہوئے اس طرح کی ایگزیگوشن کے پروڈک دکھنے میں ٹھیکنیکل ڈراما تھا اس طرح سے بہت مشکل تھا اس حساب سے بہت مشکل تھا تو سب سے بڑا چیلنج ایز ایڈریکٹر آپ نے کیا فیس کیا یہ ڈراما بناتے ہوئے کرونا سب سے بڑا چیلنج اور ریلی آئی تھوڈ کہ ٹھیکنیکلی یہ ترہ مشکل ڈراما ہے آپ کوئی اور بات بولیں گے ٹھیکنیکلی دیکھیں میں سکرپ ہم جب پڑھتے ہیں تو شورڈ بنتے رہتے ہیں سین ڈیویلپ ہوتا رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں جب کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سین ڈیویلپ میں آتا ہے کہ اس طرح شوٹ ہوگا یہ تو کریٹیو لوگ کی نشانی ہے نا اچھا پتہ نہیں دیکن یہ کہ میرے ایسا ہوتا ہے پھر جب ایسا ہو رہا تھا تو پھر یہ کہ ہماری جو پوری ٹیم ہے ہم ٹی وی ایم ڈی پروڈیکشنز ان سے پھر میں کہتا تھا کہ ہاں بھئی یہ چاہیے یہ چاہیے تو ہمارے سب ملکے پھر اس کو ایگزیکوشن میں مدد کرتے تھے بس یہی سوچنا ہوتا تھا کہ خواب الگ لگیں اوریجنل الگ لگیں اس کے علاوہ کرونا اور میری جو پوری کاسٹ اور ٹیم تھی انہوں نے شدید سپورٹ کیا آخر تک ہر موسم میں گرمی بھی آئی بیچ میں شدید کرونا بھی آیا سب نے سپورٹ کیا ہم نے دیکھا نا اسماعباس صاحبہ کا کیریکٹر آپ کو ایڈ کرنا پڑا اور اگلے لکھا بھی آیا نیچے کرونا کی وجہ سے لبنا آپا چونکہ تھوڑا کرونا سے گھبرا گئی تھی ان کو ہوا کچھ نہیں الحمدللہ لیکن وہ ڈر گئی تھی کہ میں اتنی پبلک میں آؤں گی بہت ہم نے کوشش کی کہ واپس آجائیں لبنا آپا آجائیں کیونکہ ایک کیریکٹر آپ شروع سے دیکھے چلتے ہیں پھر جب لبنا آپا نہیں آئیں تو ہم میں بہت وہ ہو گیا ایم ڈی پروڈیکشن سے بھی کافی ان کو ریکویسٹ کی نہیں ہو سکا تو میں نے کہا پھر میں ایسے نہیں جانے دوں گا کہ یار چلو سب لوگ ہیں آرٹس میں کمپرومائز نہیں کروں گا تو پھر میں نے اسما آپا سے ریکویسٹ کی کہ آپا میں فز گیا ہوں گئی مجھے آپ چاہیئے آپ نے بولایا میرا بچہ پھزاوہ میں آ رہی ہوں تو پھر انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا اور مجھے لگا کہ وہ اچھا ریپلیسمنٹ تھا مطلب اتنا بڑا جھٹکہ نہیں لگا پتہ نہیں آپ بتائیں نہیں نہیں اتنا بڑا اتنا نہیں فید ہوا ایم پورٹنٹ اس لیے بھی تھا کیونکہ ایک تو آپ لوگوں نے وہ جو چلایا وہ مجھے بہت اچھی بات لگی کیونکہ یہ ہوتا نہیں ایک دم سڈرنگر ہو جائے تو نہ دوسرا بکوز کرونا کی وجہ سے تھا تو جنرلی سب بڑے کرونا کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ایک موڈ میں گئے میں شاید اتنے انڈرسٹینڈنگ ہم ادروائز نہیں ہیں سارے بات کرونا کی وجہ سے ایک زیادہ لوگوں کو بھی ایک وہ ہے سینس آف کنسرن کہ چلو ٹھیک ہے اس وجہ سے ہوا وہ کوشش یہی تھی کہ آپ لوگوں کو آخر تک ہم یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم نے کوئی تکلیفیں اٹھائی ہیں یا کرونا لیکن یہ کہ پھر بھی ایک آیا ہے شروع ہلکا سا اور مجھے لگا کہ ٹھیک ہے اتنا آرہنٹ تھی چلو ٹھیک ہے پھر پورا پروڈیکٹ ماشاءاللہ اچھے سے گیا تو یہ ایک چیز مجھے بس ایک تکلیف دی تھی باقی تو ڈراما سب ساتھ تھے سارے ایکٹرز نے ساتھ دیا ہرا نے بہت زبردست کام کیا اور بڑی مطلب بہت بہت کوپریٹ کیا اس نے میں ایکٹرز کی طرف ہی آرہا تھا جو آپ نے ایک سیٹ اف ایکٹرز چوز کیا کیا یہ دانچ بھائی زبردست ایکٹرز ہیں ایک سے بڑھ کے ایک کوئی ایسا ایکٹر نہیں تھا جس کی پرفورمنس انیس بیس کا بھی کوئی مارجن کسی نے چھوڑا ہو مطلب بریلینٹ پرفورمنسز آل راون مطلب آپ ہرا کی بات کریں یا جنید کی بات کریں سپیشلی جو فنالے میں جنید کی ایکٹنگ تھی اوف اوف تباہیاں مچ گئیں ان طرف وسیم عباس صاحب اتنے ویٹرن ایکٹر ہیں ہمارے اور ان کا جو رول تھا سمینہ احمد صاحبہ ایکٹھا کیا آجرہ سلیم میراج سلیم میراج ان کو کیسے بڑھ رہے اتنے سارے جو آپ نے ایکٹرز اکٹھے کیے اس کے پیچھے کا تھوڑ پروسس بتائیں جب آپ کاسٹنگ کر رہے تھے آپ کے دماغ میں یہ سارے لوگ تھے کیسے آپ نے چوز کیاں سب کو اس کے پڑھتے ہوئے ذہن میں آرہے تھے لوگ میں کوشش کرتا ہوں اپنے ڈرامے میں وہ خاص بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اشتماعشا یا سنیارا کاسٹنگ کے اوپر میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کاسٹ جو ہے نا وہ پہلی کنمنس کر سکے کہ یہ میں ہی ہوں کیونکہ جب آپ جب ویور کنمنس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ ہی ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو ڈلیور کرنا مطلب پھر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوں کاسٹ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کمپرومائز نہ ہو جو چاہیے وہ ہی چاہیے آپ کو یہی لوگ چاہیے تھے جو آپ کو ملے ہاں ہاں مجھے یہی لوگ فرس پریفرنس یہی تھی سارے یہی تھی باقیدہ وسیم صاحب میں جب پڑھ رہا تھا مجھے لگا کہ یار یہ وسیم صاحب سے اچھا کون کر سکتا ہے اور جب میں پڑھنے لگا تو ظاہر ہے ان کے ڈرامے اتنے دیکھے ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں وہ تو ان میں سارے اتاٹ رہو مجھے نظر آ رہے تھے کہ یار یہ باپ بھی لگے بچے ریسپیکٹ بھی کریں ڈریں بھی اور ویلن بھی ہے تو اببہ بھی لگے تو یہ نہ لگے کہ یار یہ صرف ایک نیگٹیب آدمی ہے اور جو بچوں سے آستانہ ہے یا جس کو حق مہر کھانا ہے یہ نہ لگے کہ کبھی بیٹھ کے مظلوم بھی لگے کبھی بیٹھ کے ویلن بھی لگے تو اس میں ایک بہت ہی ویرییشن والے آکٹر کی ورسٹیل آکٹر کی ضرورت تھی تو ہم نے پھر وسین صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی اسی طرح سبینہ سبینہ حالانکہ بڑی معصوم کیوٹ سی پیاری سی ہے لیکن مجھے لگا تھا کہ یار یہ اچھا کر لیں گی اور دوسری بلیسنگ جو مجھے ملی ہرا مانی کی صورت میں ہرا بہت مہنتی ہے بہت اچھی آکٹر ہے وہ تو آپ نے دیکھی لیا کاش میں لیکن ہرا کی بیسٹ بات یہ ہے کہ بس شوٹنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے سین ہو رہے ہیں کام ہو رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں کہیں جانا آنا کچھ نہیں بس ہو رہی ہے بات چیز اور ایسا ایکٹر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈریکٹرز ایکٹر ہیں میں ایکٹرز دریکٹر ہوں جب ایکٹر میرا کمفٹیبل مجھے کرواتا ہے نا پھر میں کہتا ہوں آ جائیں جی سین کریں گے لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے زیادہ مطلب اس کو منانا ہے سمجھانا ہے بتانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یاری میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں کام اسٹرپٹ آپ کے پاس ہے آپ مجھ سے بہت ڈسکس کریں ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ہم کیا کر رہے ہیں اس میں میں کہتا ہوں آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں ہم مطلب اس میں کیا ہوا ہے پیچھے میں بلائے آپ بتائیں کیا ہوا ہے کیونکہ اٹھا ٹیم ورک نا میں اکیلا کیوں بتاؤں گے پیچھے کیا ہوا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں بڑا بلیسڈ ہوں کہ خاص میں مجھے سنم بلوچ علی رحمان زبردست لوگے ہیں اشتماعشہ میں جنید ایمن کنزہ آشمی فہزان بہت اچھے اکٹرزیں مزا آیا اور کشمے حرامانی جنید وہی بات ہے کہ اب ایک فیملی بنا لیتے ہیں فیملی بنانے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھئی بتاؤں کرنا کیا ہے ہمیں کہتا ہوں یہ ایسی کریں گے تو